دو باتیں سب مانتے ہیں دو باتیں سب مانتے ہیں تیسری نہیں مان رہے تیسری بھی مان جاؤ بھائی پہلی بات سب مانتے ہیں ہم دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے کوئی مرد کوئی عورت اپنا کوئی دخل ہے کوئی گورا کوئی کالا اپنا کوئی دخل ہے کوئی شہر میں کوئی دیاد پیدا ہوا اپنا کوئی دخل ہے کوئی آج اور کوئی سو سال پہلے کوئی سو سال بعد اپنا کوئی دخل ہے تو ہر حاضر مانتا ہے کہ دنیا میں آنے میں اپنی کوئی مرضی دوسری بات سب مان جائیں دنیا سے جانے میں کوئی اپنی مرضی بیس سال میں مر گیا کوئی چالیس سال کوئی بچار سال کوئی زار سال اپنی شادی یہ خود مر جاتا ہے بیٹے کی شادی یہ باپ مر جاتا ہے بیٹے کی شادی یہ ماں مر جاتی ہے تو نہیں چاہتے میری بیٹے کی شادی میں مر جاؤں تو دو باتیں سب مانتے ہیں دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے دنیا سے اپنی مرضی سے نہیں جانا اوہ میرے بھائی اس بات کو بھی مان جا کہ درمیان کی زندگی بھی اپنی مرضی سے نہیں گزار میں درمیان کی زندگی اپنی مرضی سے لوگ کہتے ہیں میری مرضی تیرا پاپ مرا تیری مرضی تیری ماں مری تیری مرضی تیرے پیٹ بہتر دوہ تیری مرضی تیری بیوی بیمار تیری مرضی تیرا بچہ بیمار تیری مرضی کیا مرضی کئی کسی کی مرضی نہیں مرضی کس کی چلتی ہے مانتے ہیں تیزری بانو کیا یہ کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے ہوایں کون چلا رہا ہے گرمی کون لارہ ہے سردی کون لارہ ہے بارش کون لارہ ہے دن کون لارہ ہے رات کون لارہ ہے کوئی نہیں کہتا کہ حکومتیں ہوایں چلا آتی ہیں حکومت کو چاہیے کہ ملک سے گرمی ختم کریں کوئی مطلبہ کرتے ہیں ہم حکومت میں آ کر ملک سے سردی کم کر دیں گے ہم دن بڑے کر دیں گے بھئی یہ سب مانتے ہیں کہ ہم نے ہمیں گے مانتے ہیں کائنات کے نظام کو کون چلا رہا ہے اللہ اندر کے نظام کو کون چلا رہا ہے اللہ تیسری بات نہیں مانتے کہتے گھر کو میں چلا رہا ہوں کاروبار کو میں چلا رہا ہوں دفتر کو میں چلا رہا ہوں میکمہ کو میں چلا رہا ہوں اور تجھے کون چلا رہا ہے تجھے کون چلا رہا ہے ہم سب کس کے مہتاج ہیں بولنے میں کس کے مہتاج دیکھنے میں کس کے مہتاج سننے میں کس کے مہتاج سوچنے میں کس کے مہتاج ہاتھ پاؤں کی حرکت میں کس کے موتاج دل دماغ میں کس کے موتاج کھانے پینے سبانے نکلنے میں کس کے موتاج ہر آن ہر گھڑی ہر حال ہر وقت کس کے موتاج تو کس کو راضی کرو تبلیغ میں یہ میند ہو رہے ہیں کہ اے دنیا کے مالدارو کس کو راضی کرلو کس سے محبت کرلو وَرِضْوَانُ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے اللہ کی مانو وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا جو اللہ کی مانے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانے گا اللہ حرمات ہے اس کو سب سے بڑی کامیابی مل گئی یہ کامیابی ہے اللہ کو راضی کرنا کامیابی ہے اللہ کی مان کے چلنا کامیابی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرنا کامیابی ہے اللہ نے سب سے اونچی شان والے نبی دیئے جن کی شان کو درخ بھی پہچانے پہاڑ بھی پہچانے حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں مکہ بکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا آپ جس درخ کے پاس سے گزرتے اس درخ سے آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ آپ جس پہاڑ کے پاس سے گزرتے اس پہاڑ سے آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ درخ پہاڑ پہچانے ہی اللہ کے رسول ہیں ایسی شان والے نبی آپ ایک سفر میں تھے آرام کے لیے ایک جگہ لیٹ گئے صحابہ بھی مختلف جگہ لیٹ گئے ایک خجور کا درخ جو اللہ کے نبی جہاں لیٹے ہیں اس سے دور کھڑا تھا وہ زمین چیرتا وہ آیا اللہ کے نبی کے پاس کھڑا ہوا پھر زمین چیرتا واپس چلا گیا اپنی جگہ پر جب آپ کی آنکھ کھولی صحابہ نے عرض کے حضور حجم نے عجیب معاملہ دیکھا ہے یہ درخ جو خجور کا ہے یہ زمین چیرتا وہ آپ کے پاس آیا کھڑا ہوا پھر واپس چلا گیا یہ کیا ماجرہ ہے آپ نے فرمایا میں یہاں سے گزر رہا تھا اس درخ کو پتہ لگا اس نے اللہ سے اجازت بانگی اے اللہ میں تیرے نبی کی زیارت کرنا چاہتا اللہ نے اجازت دی وہ آیا زیارت کر کے واپس چلا گیا ایسی شان والے نبی دیئے تو کیا کرو ان نبی کی اتباع کرو اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو نبی کی اتباع کرو